ارے کرشنا مطروں کیا جرم نقشتر پر نام رکھنا چاہیے کیا راشی پر نام رکھنا چاہیے کیا کوئی گھپت نام ہونا چاہیے کیا بولنے کا کوئی نام الگ ہونا چاہیے یہ بہت سارے کنفیوزن آپ کے دماغ میں رہتے ہوں گے اور جب بچے کا آپ نام کرن کرتے ہیں یا کسی پریوار کے سدسلسل کا نام رکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی کنفیوزن بہت آپ کے دماغ میں آتا ہوں گے اس ویڈیو میں آج ہی میں سارے کنفیوزن آپ کے دور کروں گا کہ آپ کو کس پرکار سے نام رکھنا چاہیے جو کہ آپ کے لئے جیون کے اندر سکھ سمردھی اور ویبھو کی پرابتی دے سکتے ہیں آپ کے جیون کے اندر وہ نام لکھی ہو کہیں ایسا نہ کریں آپ کہ غلط نام رکھ کے اور جو ایک وائبریشن آپ کو مل سکتی ہے آپ کو جیون کے اندر سفلتہ دینے کی وہ سفلتہ دور نہ ہو رہے یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ جو بہت سارے اسی پرکار کے پرشن میں پاس آتے رہتے ہیں درشکوں کا میں نے ایک پرشن ابھی لیا ہے اور اسی کے بارے میں آج میں وستار پوروک آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے کی کیا جنم نقشتر کے آدھار پر نام رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے مطروں جب بھی کوئی ویکتی پیدا ہوتا ہے اس کا جو بھی پور جنموں کے سنسکار ہوتے ہیں ان سنسکاروں کو لے کر وہ بچہ اگلے جنم میں یاترہ پوری کرتا ہے یہ میں کہوں گا اپنے مشن کی اور اپنے لکش کی اور بڑھتا ہے اور جو پور جنموں کے آدھار پر اس کو جو ماں باپ ملے ہیں اور اس کو جوتیشی آدھار پر گرہوں کی جو کنڈلی کے اندر پوزیشن ملی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ قدرت کیا ہے یا جو نیچر ہے اس کو انہی کے آدھار پر اسے آگے بڑھائے گی اور جب وہ وقتی اپنے جو گرہ نقشتر آدھی اس کو جن کے آدھار پر ملے یدی اس میں ان کی شبتہ اور اشبتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا تو اس کو سفلتہ ملنے کے جو چانسز ہوتے ہیں بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں اس لیے جب بھی کوئی نیا بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پنچانگ کے انوصار وہ بچہ جس سمیں پیدا ہوتا ہے چندرما کسی نہ کسی نقشتر میں ہوتا ہے کسی نہ کسی راشی میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ کسی راشی میں ہوتا ہے راشی کے بعد وہ کسی particular نقشتر میں ہوتا ہے اور نقشتر میں بھی ایک چرن ہوتا ہے ایک نقشتر میں جیسے میں کہوں گا کہ چار چرن ہوتے ہیں اسی پرکار کسی نہ کسی ایک راشی میں نو چرن ہوتے ہیں اور وہ particular کسی چرن میں پیدا ہوگا اب جس چرن میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا عرط یہ ہوا کہ اس کا جو synchronization ہے یا کدرت سے یا برہمانڈ سے یا پور جنموں سے اس نقشتر سے جڑا ہوا ہے ابھی یہ دی اس ویکتی کا نام جو بھی ایک particular اس میں اس نقشتر کا اور جس پد میں ہوا جس چرن میں ہوا ایک لیٹر ہوگا اس لیٹر سے یہ دی نام رکھا جائے تو اس کا synchronization یا میں کہوں گا اس کی جو اور اسی کے آدھار پر جب وہ جیون میں آگے بڑھے گا اس نام سے اس کو بولا جائے گا پکارا جائے گا چاہے وہ documents کے اندر ہو اس کو یا بولنے کے نام ہو تو اس سے کیا ہوگا اس کی جو vibration ہے وہ vibrate ہوگی اس برہمانڈ میں پھیلے گی اور اس سے اس کے جیون کی جو یادرہ ہے اس کا جو لقش ہے اس کو پرابت کرنے میں مدد کرے گی اس لیے یادی ویکتی کو اپنا نام یادی رکھنا ہے تو یا بچے کا نام رکھنا ہے تو جس چرن میں بچہ پیدا ہوا ہے اس کو جو پرٹیکلر چرن ہوتا ہے اس میں رکھنا چاہیے ایک بات یہ جو میں نے آپ کو یہاں پر شاسروک بتائیے اور جو ایک مجھے ویگیا نیک بھی لگتی ہے دوسری بات پرشن یہ آیا کہ بولنے کا نام مالک ہونا چاہیے اس کا نام مالک ہونا چاہیے تو میرا جو انبھاو ہے میں نے جو پڑا ہے ابھی تک میں شاسرو میں دیکھ رہا تھا میں بہت سارے میں نے اس کو آدھیان کیا تو ایسا میں سمجھ نہیں پایا کہ جب قدرت نے نیچر نے آپ کو کسی پرٹیکلر نقشتر میں پیدا کیا اس کا ایک لیٹر بھی بنا کے بھیجا اس کا جو ورن مالا ہم جس کو بولتے ہیں وہ اس کا نام نہ رکھے اس راشی کا نام نہ رکھے آپ کسی اور راشی کا نام رکھ رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا قدرت میں جو چیز آپ کو دی ہے اس کو آپ پریوگ نہ کر کے دوسری چیز کا اپیوگ کر رہے ہیں یہ تو ایسے ہوا کہ قدرت نے آپ کو کوئی لڑڈو ہاتھ میں کوئی مٹھائیا یا چھپن بھوگ دے دیا لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں اس کا پریوگ نہیں کروں گا اس کا اپیوگ نہیں کروں گا میں تو دوسری چیزوں کا اپیوگ کروں گا تو پھر قدرت میں جو چیزیں آپ کو دی ہے تو اس کا پھر کیا مہت بھی کیا رہ جاتا ہے تو اس لیے آپ کو پریاس کرنا چاہیے کہ آپ جس چرن میں بچہ پیدا ہوئے اس الفا ویٹ سے نام رکھنا چاہیے اب یہ تو میں نے آپ کو پوزیٹیو بات یہاں پر بتائی اب میں آپ کو اس کے جو دوسری ایک تیوری لوگ use کرتے ہیں وہ مجھے تو میں اس پر میں کہوں گا ہر ویکتی کی اپنی سمجھ ہوتی ہے اور سماج کی ہوتی ہے اور ہر سنسکرتی کے لوگ اپنے اپنے ڈھنگ سے باتوں کو کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس چرن میں نام نہیں رکھنا چاہیے جس چرن میں جس لیٹر کو لے کر بچہ پیدا ہوئے اس کے پیچھے جو ان کی جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ بولنے کا نام الگ ہونا چاہیے وہ لوگوں کو سماج کے اندر پھیلنا چاہیے اور جو اس کو قدرتنے جو چیز یہ اس کو چھپا کے رکھنے چاہیے وہ کسی کو پتا نہیں چلنے چاہیے اور وہ کب پریوب کرنی چاہیے جب شادی کی بات ہو کوئی مانگلی کاریا ہو کوئی پوجہ ہو یا کوئی ایسا شب کاریا ہو یا کوئی بھی جو دھارمک ہمارے سناتن دھرم کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس میں اس نام کو بتایا جائے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ ایک طرف جب آپ کے گھر میں کوئی شب کاریا ہو یا کوئی دھارمک انوستان ہو تو اس سمیں تو آپ ان کا پریوب کریں لیکن بولنے کا نام آلوگ ہو تو یہ جو کونسپٹ ہے یہ ٹھیک ہے لوگ کرتے ہیں لیکن یہ مجھے میری سمجھ سے بہار ہے مجھے میں نے ایسا دیکھا نہیں اور اس کا کوئی ترک بھی نہیں باتتا دوسرا ترک یاد ہے کہ جب آپ کا جو اصلی نام ہوتا ہے اس کے آدھار پر لوگ آپ کے اوپر کچھ تنتر منت کر سکتے ہیں اس کے آدھار پر آپ کی چیزیں بہت کچھ ہو سکتی ہے تو یہ ترک بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ جب آپ پندیت کو جب آپ جوتی شچاری کو یا جب گھر میں پوجا پاٹ ہوتا ہے تو اس کو تو اصلی نام بتانے ہی پڑتا ہے آپ کو آپ اپنا نقشتر کا بتائیں گے کہ میرا جو جنوراشی میں میں اس چھرن میں پیدا ہوا تھا اور یہ میرا نقشتر ہے تو وہ چیزیں وہاں پر مجھے جب وہاں پر آپ کے پاریوارک لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں پر جب ادھی ساماجک سمار ہوئے ہیں تو انہیں لوگ بھی ہوتے تو ان کو سب کو پتا چلتا ہے تو اس کا کوئی اس کے یہ جو جو لوجک ہے یہ میرے سمجھ سے بہا ہے تیسری بات کچھ لوگ کہتے ہیں کی جو بولنے کا نام ہے اور جو آپ کی اصلی راشی کا نام ہے اس کو ہمیشہ الگ الگ رکھنے سے کیا ہوتا ہے گرہوں کا گرہوں کی جب دشہ انتر دش آتی ہے تو وہ پڑتی نہیں ہے تو یہ بھی لوجک میں اس کو سیرے سے خارج کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی مطلب نہیں ہے اب نیڑنے جو کنفیوزن ہے اس کو ہم کس پرکار سے سمجھ پائے دوستوں میرا انوبہ اور جو شاستر میں میں نے جو ابھی تک جہاں جہاں میں نے جو جوتش کے جتنے بھی میں نے وہ دیکھے ہیں اس میں میں نے پڑھا دیکھا اس کو انوبہ کیا تو مجھے کہیں ایسا نظر نہیں آتا یہ جو بلکل لوجک ہے کی اصلی نام کچھ اور ہو بولنے کا نام کچھ اور ہو شادی بیا کے نام کچھ اور ہو تو یہ بلکل لوجک بلکل بیکار ہے قدرت نے جو آپ کو چیز دی ہے آپ اس کا بھرپور اپیو کرے اور اس کی جو اچھائیاں ہیں جو شبتہ ہے اس کو آپ لے کر آگے بڑھیں اور جو اس کے اندر نیگیٹیویٹی ہے جو نکاراتمک چیزیں ہیں اس کا آپ کوشش کریں کہ اس کا آدھار پر آگے بڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے انبون کوالیٹی ہمارے اندر وہ ہیریٹیٹری وہ ہم کو ایک میں کہوں گا کی پاور ملی ہے تو جو سپر پاور ہے یا جو میں کہوں گا سپر نیچرل پاور ہے وہ ہم کو پہلے سے ہی ملی ہوئے کہ بل ہم کو کیا کرنا ہے اس کو جاننا ہے اس کو جاننے کے بعد اس کا صدیبیو کرنا ہے تو آپ کو یہ میں بتایا ہے کہ بچے کا نام کس پرکار سے رکھنا چاہیے تو آپ اپنی سویدہ کے انصار اچھا یا آپ چرن میں نام نہیں رکھ سکتے تو آپ راشی کا نام رکھ سکتے ہیں ایک راشی میں تو نو لیٹرز ہوتے ہیں آپ کسی کبھی اس لیٹرز کو چھوڑ کے آپ اس کا یا آپ کو لگتا ہے تو آپ اس کا بھی نام رکھ سکتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کو رہنا اسی راشی میں چاہیے جس راشی میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی راشی میں رہنا چاہیے میں آپ کو ایک زامپل دوں گا بائیس اکٹوبر دو ہزار اکیس کو ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کا جو صبح پانچ بچ کا پینٹالیس منٹ پر بچہ ہوا دلی کے اندر اس کا جو لگن بنتا ہے وہ کنیا لگن بنتا ہے اور جو اس کی راشی بنتی ہے میش راسی بنتی ہے میش راسی میں اس بچے کا جو جنم ہوتا ہے وہ بھرنی نقشتر کے تیسرے چرن میں ہوتا ہے جس کا نام جو لے سے ہوتا ہے تو یہ کنڈلی میرے پاس آئی تھی تو میں نے ان کو سجھا ہو دیا تھا ان کے یہ پرشن جو میں نے یہاں پر جو ویڈیو بنایا ہے یہ اسی کے آدھار پر اسی پریشانی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسی جگیا سا کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنایا ہے تو میں نے ان کو سجیشن دیا کہ آپ کے لئے بیٹر کہہ رہے گا میش راسی میں سے آپ نو لیٹر بنتے ہیں اسی میں سے کوئی نام رکھ لیجئے کوشش تو یہ کریے کہ آپ اسی نقشتر کے جو چارن ہوتا ہے اس میں رکھیں یدھی کوئی بات نہیں کیونکہ ہمارے میں نے بولا کہ جو مانے دائے صدیوں صدیوں سے چلی آ رہی ہے وہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سائیکولوجی کا ہمارے دماغ میں فٹ بیڑھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے میں نے کہا کہ وہ من کے اندر کبھی کل کو کوئی بھی اپریہ گھٹنا گھٹتی ہے دکھ سکتوں کی جیون میں چلتے رہتے ہیں جیون میں جب ہم اس جیون کو چلاتے ہیں آگے تو کہیں ایسا نہ رگے کہ یہ نام ایسا رکھا اس لیے ہوگا تو میں نے ان کو سجیشن دیا کہ آپ اپنے جیون کے اندر آپ میش راسی جو بنتی ہیں اس میں سے کسی کا بھی نام رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا کہ نام کیسے رکھیں یدی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے من کے اندر اس پرکار کے کنفیوزن رہے ہوں گے یا ہو سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں جس سے کہ ان کے کنفیوزن بھی دور ہو دوستو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر انتیم یاطرہ تک ہمارے چینل میں جتنی بھی پرابلمز ان کے جیون میں آتی ہے اس سے سمبندیت ویڈیوز بنائے ہیں اور سمیہ سمیہ پر جیسی جگیا سائے ہوتی ہے آپ لوگوں کے پرشن میرے پاس آتے ہیں اس کے آدھار پر میں ویڈیو بناتا ہوں یادی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جیون میں بھی کوئی سمشہ ہے کنفیوزن ہے تو آپ ہمارے چینل میں جا کر اگر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور جوتش واسطو شاستر نیمرالوجی اور اسپیچوال ہیلنگ کے مادیم سے ہم نے جو ہاں پر سمدھان بتائیں گے ہیں آپ وہ سمدھان کر سکتے ہیں دوستو آج کے لئے کیول اتنا ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے میں پھر ملوں گا آپ کے گھر پریبار میں سکھ سمردھی ویبھا اور یش کی پرابتی ہو اسی منگل کامنا کے ساتھ ہرے کرشنا